موسیقی 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 ہے جو کرنٹ افئر ہے جو کرنٹلی اپ ڈیٹس ہیں جو ہماری ڈیلی اپ ڈیٹس ہو رہی ہیں جو ایونٹس ہو رہی ہیں ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں اور ایک وہ ایڈیا ہے جو لنک ہے ویڈ دی کرنٹ افئر لیکن وہ ویڈی بل نہیں ہے وہ کانسٹنٹ ہے یعنی ایسی ایم سیکیوز یعنی ایسا ایریا پرپریشن کا جس جو کانسٹنٹ ہے اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ ایک بچہ جو آج کل سی ایس ایس کی تیاری کر رہا ہے اس کو یہ بات ظاہر ہے پیپر کا پریشر بھی ہے اور کچھ ہی دن رہ گئے ہیں پیپرز میں تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے وہ ایکزیمنر آپ سے کچھ سوال پوچھ لے گا پہلا تو ایسا نہیں ہے ہر چیز ایک سلیبس اور ایک آوٹ لائن کے تحت ہی سی ایس ایس میں آپ کو دی جاتی ہے آپ اس کو پرپیر کرتے ہیں اور اسی میں سے ایکزیم آتا ہے اب سوال یہ کہ ایک بہت لمبی اخبار ہے پندرہ سولہ پیجز کے اخبار ہے اور پورا سال اس کو پڑھنے کے لیے ریکمنٹ کیا جاتا ہے فار ڈی کرنٹ افیرز اب اس میں سے کیا کیا پڑا جاتا اور اب اس ٹائم میں ہم شاید اگنور بھی کر چکے کچھ پیپرز کو تو اب اپنے اوبجیکٹیو کو کیسے کریٹر کیا جائے تو یہ ویڈیو سپیشلی ہم ان ایس پیرنٹس کے لیے بنا رہے ہیں جو ابھی تو ریسنٹ اگزیم میں جا رہے ہیں اور دوسرا وہ بچے جو ابھی پرپیرشن کر رہے ہیں سی ایس ایس کی ان کو بھی بتاؤ کہ وہ اپنے اوبجیکٹیو ایریا جو کرنٹ افیر کا ہے اس کو کیسے پرپیر کیا جائے تو پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ کرنٹ افیر کا اوبجیکٹیو ہے کیا آتا کہاں سے ہے اور کس طرح سے اس میں تیاری کی جائے تو پہلا جو اس کا کلارٹی ہے وہ تو یہ رکھیے کہ یہ بالکل وہی ایریا ہے جہاں سے آپ نوک کا سی ایس ایس کا اگزیم آتا ہے کرنٹ افیر کا سلیبس میں جیسے ڈومیسٹک افیرز آپ کا ایک پورشن ہے ایکسٹرنل افیرز آپ کا دوسرا پورشن ہے اور گلوبل افیرز آپ کا تھرڈ پورشن ہے تو یہ کرنٹ افیر کا سبجیکٹیو پارٹ ہے جو کہ ایٹین مارکس کا پوچھا جاتا ہے لیکن جو اوبجیکٹیو پارٹ ہے اس اوبجیکٹیو پارٹ کو بھی انہی تینوں ایریاز میں سے آپ کے لئے اوبجیکٹیو بنایا جاتا ہے لیکن جو میرا انیلیسز ہے ابھی تک کا جو ایف بی ایس ای نی ایگزیمز آپ کے لیے ہیں اور ان ساری ایگزیمز کو دیکھنے کے بعد ہم نے کچھ کی ایریاز کو ڈینٹیفائی کیا آپ کا جو سی ایس ایس کا کرنٹ افیر کا جو اوبجیکٹیو بنتا ہے اس کے دو میجر ایریاز ہیں جہاں سے آپ کا پیپر ڈرائیو ہوتا ہے پہلا ایریاز جو اگر آپ پچھلے سارے پیپرز ریویو کر لیں تو آپ کو لگے گا کہ تیرہ سے چودہ ایم سی کیوز آوٹ آف ٹونٹی وہاں سے آتے ہیں جو کانسٹنٹ ایریاز آف جنرل نالج ہیں جیسے کانسٹنٹ ایریاز کا مطلب کیا ہے ایسے سوالات ایسے ایریاز جو چینج نہیں ہونے والے ہیں آہ آہ فار جیسے اگر یہ پوچھا جائے کہ مدگاسکر جو ہے وہ آئیلینڈ ہے اور وہ کہاں پر ہے تو اس کی لوکیشن تو چینج نہیں ہونے والی اس کا نیم بھی چینج نہیں ہونے والا اور انڈین اوشین کے اندر اس کی پریزنس بھی چینج نہیں ہونے والی تو یہ کانسٹنٹ ایریاز ہیں اسی طرح ایک لمبی لسٹ ہے کانسٹنٹ ایریاز کی جس پر میں بھی بات کروں گا آہ ان میں سے آپ کا سوال آتے ہیں تو کہ تیرہ سے چودہ ایم سی کیوز ہر سال بنائے گئے ہیں ابھی تک کے اور سکس قویشنز سیون قویشنز یا ایراؤنڈ ایٹ قویشنز آپ کے پوچھے جاتے ہیں ویریابل ایریاز میں سے اب وہ ویریابل ایریاز جو کرنٹ ہیپننگز ہیں جو ایونٹس ہیں جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ کونسی ہیں جن پر ہمیں پریپیر ہونا ہے ایٹ لیس اس شورٹ ٹائم کے اندر تاکہ اگر قویشن آئے تو ہم ایٹ لیس ویریابل پورشن میں چلے جائیں بارہ دس یہ مارکس آ رہے ہوتے ہیں اس کی ریزن یہ کہ کچھ جی کے کا پورشن کو آتا ہے کچھ ویریابلز ان کی آنکھوں سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں یا انہوں نے کسی سورٹ سے اس کو ظاہرہ تیار کیا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ اچھا مارکس اس میں نہیں لے پاتے ہیں حالانکہ اگر اس میں آپ ایٹین نائنٹین مارکس آؤٹ آف ٹونٹی لے سکتے ہیں اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ کونسے ایریاز میں سے ویریابلز کے قویسٹنز بننے ہیں اور کونسے کونسے ایریاز آف جنرل نالج ہیں جہاں سے وہ ہر سال پیور آپ کو دے رہا ہے اس چیز کو ابھی ہم بریف کرنے کے لیے یہاں پر اپنے ایسپرینٹس کے ساتھ بیٹھیں کہ ایسپرینٹس اپنے ان ایریاز کو کیسے بریف کریں اچھا اب یہ سوال کہ کرنٹ افیر کا اوبجیکٹیو کیسے تیار کیا جائے کرنٹ افیر کے وہ آپ کے لیے کونسٹنٹ کوئسٹن بناتا ہے وہ کونسے ایریاز ہیں جہاں سے وہ ویریابلز کوئسٹن بناتا ہے ویریابلز سے مراد مری ہے صرف کرنٹ ہپننگ کونسٹنٹ سے مراد مری وہ ہے جہاں پر چیزیں چینج نہیں ہوتی ہیں جیسے اگر کسی آئیلینڈ کے بارے میں پوچھا جائے یا کسی ملک کی کرنسی یا کیپٹل کے بارے پوچھا جائے تو یہ کونسٹنٹ questions ہیں یہاں سے وہ آپ کے 13 سے 14 questions بناتا ہے اور ایسی happenings جو اس سال پوری developments ہوئی ہیں ان developments کو link کر کے وہ current affair کے questions آپ سے پوچھتا ہے تاریخ پوچھتا ہے ہوسٹنگ پوچھتا ہے کسی place پوچھتا ہے کسی event کی یا اس پہ کوئی number پوچھتا ہے یا کو fact confirm کرتا ہے تو یہ آپ کے variable کے areas ہیں وہ کون سے areas ہیں جو ہم آپ سے share کرنا جا رہے ہیں کہ ان areas سے مناتا ہے پہلا mcqs screen پہ بھی آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ان لسٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ headquarters of agencies کو آپ سے پوچھتا ہے headquarters of agencies ہر area جو میں نے ابھی آپ کو 20 areas mention کرنے ہیں اس ہر areas میں سے وہ variable question بھی بنا سکتا ہے یعنی اس کی current happening جو اگر ہوئی ہے اس سال میں تو بنا سکتا ہے ورنہ اس کا وہ constant question بھی بنا سکتا ہے جیسے headquarters of agencies ہمارا پہلا area ہے تو اس میں سے multiple agencies کا ذکر اخبار میں آتا ہے جیسے green peace international ہے transparency international ہے اسی طرح ministry international ہے جس کو کشمیر کے issues پہ وہ بات کرتے ہیں اور کہیں پہ بھی human rights violation ہوتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں corruption پہ بات کرتے ہیں اسی طرح فافن کا ذکر ہوتا ہے تو الیکشن پہ بات کرتے ہیں تو ان کے یہ established کب ہوئی یہ ان کا constant question ہے یہ کس year ان کا headquarter کہاں ہے یہ constant question ہے لیکن اگر ان سے منسلک کوئی happening ہوئی ہے جیسے transparency international کی ranking آئی ہے پاکسان کی point of view سے تو یہ variable question میں fall کرے گا تو پہلا area headquarter of agencies ہے اس کے بعد news agencies کس ملک کی کونسی نیوز ایجنسی ہے جیسے WAFA پلسٹائن کی ایجنسی ہے IRNA جو ہے وہ ایران کی نیوز ایجنسی ہے تو یہ سوال کیوں آتا ہے اس لیے آتا ہے کہ یہ ہے constant سوال کہ یہ ایجنسی کس ملک کی ہے لیکن یہ سوال کیوں آتا ہے یہ سوال اس لیے آتا ہے کہ جب ہم اخبار پڑھتے ہیں تو اس کی خبر کے شروع میں منشن ہوتا ہے کہ یہ ہم نے WAFA ایجنسی سے کوٹ کی ہے خبر تو وہ آپ سے جاننا چاہتا ہے کہ اگر آپ کی current affair پہ آپ کی نظر ہے تو کیا جس ایجنسی کو کوٹ کر کے آپ کو خبر پڑھ رہے تھے آپ کو پتا تھا یہ خبر کس ایجنسی کی ہے سو یہ national ایجنسی ہیں ممالک کی اسی ان national ایجنسی میں پاکسان کی news ایجنسی کونسی ہیں پاکسان کے news platforms کونسے ہیں پاکسان کی news related جو organizations ہیں وہ کونسی ہیں اور international نیشنل نیوز ایجنسی کونسی ہیں تو یہ یہ کوئسن آپ کے پاس آئے گا ایئر لائنز آف دہ کانٹریز کے کس ملکی کونسی ایئر لائن ہے اس کے لیے آپ نے کرنا جائے جیسے ایک سوال ہے کہ بریٹش ایئر ویس پاکسان میں پہتے سال سٹارٹ کیا اس نے اپنے آپریشنز ورڈن ایئر لائن دو ہزار بیس میں اس نے پاکسان میں اپنے آپریشنز سٹارٹ کیا اب برڈن ایئر لائنٹک جو ہے وہ بریٹن کی ایئر لائن ہے کب آئی پاکسان میں مانچسٹر سے اسلامباد اس کی فلائٹ تھی اس فلائٹ کا نام کیا تھا اور وہ پاکسان میں اپنے آپریشنز اس نے فرائیڈے میں شاید اس نے اپنے آپریشنز فرائیڈے گیارہ دسمبر دو ہزار بیس میں سٹارٹ کیے تھے اب یہ جو انفرمیشن ہے یہ ساری کہاں سے انفرمیشن آرہی ہے ویریبل سے یعنی وہ کرنٹ ہپننگ سپوس رہے ہیں کس ایریا میں سے کونسٹنٹ ایریا میں سے اور کونسٹنٹ ایریا کونس آپ کا نیوز ایجنسز اسی طرح ہم باقی چیزیں جیسے ہم سٹریٹس پہ بات کرتے ہیں بیس پہ بات کرتے ہیں آئیلینڈز پہ بات کرتے ہیں چینلز ہیں ٹرنلز ہیں کوئی روڈ نیٹورک کہیں اسٹیبلش ہوئے تو دیز آر آل دی کونسٹنٹ ایریا اس کے علاوہ نوبل پیس پرائز جو ہیں وہ ہر سال آپ اناؤنس ہوتے ہیں اس کی نومینیشنز کیا ہیں ان نومینیشنز میں کس کو نوبل پیس پرائز ملا ہے اس پر ہم بات کر سکتے ہیں اس کے بعد جوگرافی آف پاکستان میں کون سا صبح بڑا ہے کون سا صبح چھوٹا ہے اور فاتح کی مرجر ہونے کے بعد کون کون سا ڈیسٹکس جو ہیں وہ شامل ہو گئے کے پی کے میں it all comes in this area پاکستان کی جوگرافی میں بہت سے چیزیں ہیں جو ہماری سرحدیں ہیں بارڈرز ہیں with other countries پاکستان کا جو پروونس چھوٹا ہے کون سا بڑا ہے اور ان کی تقسیم اور ان کے ڈیسٹکس یہ سب یہ سب جوگرافی اور یہ سارے constant areas ہیں اچھا اب اس میں جو گلگت بلکستان ہے وہ اس لیے important ہو گیا کہ اس کا recent election ہوا ہے election کب ہوا کتنے constituents سے کون سی party جیتی اس سے اس کا خطہ کیا ہے گلگت کی کیا importance ہے گلگت کا نام کہاں سے infer ہوا all this comes in the in the areas of mcqs اس کے بعد presidents of all countries prime ministers of all countries forum ministers لیکن ہم all سے مراد کے دو ممالک کی تو چیزیں یاد نہیں کریں گے ہم ہر اس ملک کے president prime minister کا ہمیں پتہ ہو جس پر اس سال اخبار میں زیادہ debate ہوئی ہے پہلی بات اور یہ کیسے infer ہوگا آپ کے css کے جو syllabus ہے subjective کا اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ پاکستان انڈیا relation پڑھتے ہیں آپ پاک چانہ relation پڑھتے ہیں آپ پاکستان ایران پڑھتے ہیں پاکستان سعودی رہ بھی تو یہ سارے relations کے forum ministers اور at least ان کے premiers یا head of states کے names آپ کو آنے چاہیے یہ آپ کا head of states کے name آنا this comes in the variable area اب اسی طرح انٹرنیشنل ڈیز پر question آتے ہیں اب انٹرنیشنل ڈیز میں especially کیونکہ پیپر آپ کا ڈیسمبر کے ارگت بن رہا ہوتا ہے تو دیسمبر اور نومبر جنوری اور اس سے پیچھلے دو ترین منتھ ہیں ان کے لازمی آپ کو انٹرنیشنل ڈیز آنے چاہیے ایک پیج پر سارے انلسٹ کر لیں اس سال اگر کوئی نیا ڈی ایڈ ہوا ہے پاکستان اگر اس سال کوئی نئی جیز منانے جا رہا ہے انوارمنٹل کے حوالے سے تو اس پر آپ کو اس ڈے کے بارے میں پتا ہونا چاہیے سپورٹس میں سے ایک سوال ضرور آتا ہے ہر سال کہ اس سال پاکستان کی سپورٹس کونسی ہو رہی ہیں کونسی ریسٹن گیم پاکستان میں ہوئی سپورٹس کے حوالے سے کوئی کتنی ہے یارڈ کتنی ہے پچ کی یا ڈیبل ٹینس کا جو وہ ہوتا ہے گراؤنڈ اس کی ہائٹ اور لیندھ کتنی ہے یہ سارے کوئیسٹن جو ہیں آپ کے سپورٹس کے حوالے سے آ رہے ہوتے ہیں ورلڈ آرگنائزیشن سپیشلی یونائٹڈ نیشنز اور اس کے بعد ریجنل آرگنائزیشن پاکستان سے لیٹڈ ہے سارک ہے ایسی او ہے آپ کے سلیورز کا حصہ ہے ان کا ابھی کون سے اجلاس ہوا ہے اس اجلاس کا نمبر کون سا ہے اس کا اجنڈا کیا تھا وہ ہوسٹ کہاں پہ ہوا وہ ورچول تھا وہ آن لائن تھا وہ آن گراؤنڈ ہوا یا اس کو ہوسٹ کرے گا یا پاکستان آنے والے دنوں میں کس کو نئے نئے اجلاس کو ہوسٹ کرنے جا رہے تو آل کانفرنسز آل سمیٹس آل آرگنائزیشن ریلیٹڈ ٹھینکس کمز ان دی ایری آف اوبجیکٹیو لیکن اس کا کانسٹنٹ کیا اس کے بعد ہمارے پاس ہیں ورلڈ لارڈیسٹ رینکنگ سمالیسٹ رینکنگ سو اگر آپ ڈان نیوز پیپر ڈی نیشن یا باقی اخوار پڑھتے رہے ہو تو آپ کو بھی بات کا اندازہ ہوگا کہ وہاں پر رینکنگ کسی ایک دن آتی ہیں مختلف چیزوں پر رینکنگ گولڈ اس سال کس نے زیادہ پروڈیوش کیا چاہے کس نے پروڈیوش کی تو دس آل کمز ان دائیری آز او بییکٹیو اس بیل انٹرنیشنل کانفرنسز سمیٹس ٹاکس اس میں بات کر چونکہ انٹرنیشنل پرسنیلٹیز میری ایپورٹنٹ کوئیسنسنلی اس سال کون سی بڑی پرسنیلٹی کس طرح ڈیویٹ میرے بائیڈن جو ہے وہ پریزیدن آف امریکہ بنا ٹرمپ اس سے پہلے تھا تو بائیڈن جو ہے اس کی جو میسیج ہیں وہ ان سے متعلق سوال بھی آ سکتا ہے کیونکہ it is related with the new elected president sort of اس کے بعد ہمارے پاس ہیں انٹرنیشنلٹ ورلڈ آئی ٹی کی ورلڈ میں سے ایک سوال آئے گا انٹرنیشنلٹ ورلڈ میں کیا آئے گا فیس بک ٹویٹر انسٹرگرام فورس ایپ کس نے کب سٹارٹ ہوئے کون اس کو ہیڈ کر رہا ہے کس کا بزنس زیادہ ہے ایم ایسن آگے ہے یاہو آگے ہے یا اگر کوئی نیا سپیس کرافٹ بھیجا گیا ہے اگر کوئی نیا سیٹلائٹ سٹارٹ کیا گیا ہے فائی جی ٹیکنالوجی کس نے سٹارٹ کی تو انٹرنیشنلٹ ورلڈ سے رلیٹڈ کوئی بھی ہیپننگ جو اس پورے سال میں ہوئی ہے جو جو ایریاز یہ بیس کے بیس میں نے بتایا ہے اس کے اوپر آپ بیس نئے پیجز کر لیں اور ان کو ایک دفعہ سے پورے یئر کے اندر ایڈنٹیفائی کر لیں تو آپ ریلیونٹ بھی رہیں گے اور یہ تمام چیزیں آپ کے اگزامپل کے طور پر بھی ایڈ ہو جائیں گی ریسنٹ پبلش بکس آف دی پریزیڈنٹس پرائم نیسٹرز کسی کی آٹو بائیگرافی آئی ہے تو یہ آپ کے ایم سی کیوز کے لئے ہر سال آتی ہے اور ہر سال ساتھ آر دس گیارہ بکس جو ہیں وہ پبلش ہوتی ہیں اگر پبلش نہیں ہوتی ہیں تو وہ بکس کا ذکر بھی کیا گیا ہے کچھ ایم سی کیوز میں جو کانٹروورسل رہی ہیں یا جن کے اوپر ڈیویٹ ہوتی رہی ہے اس کے بعد آپ کے پاس وارٹر ریسورسز ہیں پاکستان کا کون سا ڈیم بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے کون سا پرپوس ڈیم ہے کس کی سپیکس کتنی ہیں پاکستان میں انرجی ریسورسز کہاں سے بن رہے ہیں سولر کتنا بن رہے ہیں ورن کتنا بن رہے ہیں اٹ آل کمز ہیں انرجی ریسورسز سو ہمارے پاس جو لاسٹ ایریا ہے جو جہاں سب ایم سی کیوز پر سے پانس سے چھ سال میں وہ بنا رہے ہیں وہ ہے آپ کی ٹرمینالوجیز جو اخبار میں چھپتی ہیں جیسے ازمز ہیں جیسے کوئی سپیشل ورڈ آ جاتا ہے جیسے کوئی لیٹن ورڈ آ جاتا ہے جیسے ایڈ ہاک کا لفظ ہے اس کے بارے پوچھ لیا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے جیسے ایک ورڈ ہے انتفادہ اس کے بارے پوچھ لیا گیا کہ کیا ورڈ ہے تو سم ٹائمز میڈلیز پولیٹکس یا باقی جو پولیٹکس ہیں ان سے ریلیٹڈ اگر کوئی ایم سی کیوز یا کوئی ایریا اس میں اخبار میں ڈیسکس ہوتا تو وہ آپ سے پوچھ لے جاتا ہے موسٹی جو پلیٹیکل سائنس کے بچے ہیں جو انٹرنیشنل لیشنز کے بچے ہیں ان کو ہلپ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ لوگ آلیڈی ان ایریاز کو پڑھے ہوتے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ اس ان ٹرمنالوجیز پہ ہوتی ہے لیکن وہ بچے جو انٹرنیشنل لیشنز اور پولیٹکل سائنس کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں اگزام میں ان کو ہی چاہیے کہ اخبار میں چھپنے والی ہر وہ لائن ہر وہ ورڈ ہر وہ ٹرمنالوجی جو لیگل ہے اس کو ایک دفعہ ایڈنٹیفائی کر لیں اس کو ڈسکس کر لیں اور ان کو اس کے بارے میں صحیح پتاؤ کہ یہ کونسی چیز ہے جو ہماری آنگوئنگ وارز چل رہی ہیں یا کسی ملک کا کوئی پیکٹ چل رہا ہے کوئی اگریمنٹ چل رہا ہے یہ آپ کے ایم سی کیوز میں آئے گا کہ کونسا اگریمنٹ کب سائن ہوا کس ملک میں سائن ہوا کن دو پارٹیز کے درمیان سائن ہوا کب وہ نلے فائے ہوا جیسے ایران اور یو ایس ڈیل ہے وہ کب خراب ہوئی اور دوبارہ سے اس میں دوبارہ سے کیسے شامل ہو رہے ہیں پیریس اگریمنٹ کے اندر ٹرمپ نکل گیا تھا بائیڈن واپس آ گیا یہ اگریمنٹ کب سائن ہوا تھا کب سٹارٹ ہوا تھا پیریس اگریمنٹ ہے کیا اس سے پہلے کیوٹو پروٹوکول کیا ہے تو آپ کی ہر وہ ایریا آف ایم سی کیوز ایریا آف ڈیسکسن آف نیوز پیپر اس کی ملٹیپل جو اینگلز ہیں اس کی جو ملٹیپل ایریاز ہیں ان کو بھی آپ نے ایک دفعہ گوتھر کر لینا ہے اس شورٹ ٹائم میں کیونکہ دس سے پندہ دن آپ کے پاس پیپرز کے لیے ہیں آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ پہلے پورے سال کے جو میکز ہیں یا اس پہ جو آپ کی کرنٹ افیرز کے اوپر کوئی ایم سی کیوز کوارٹر لی آئے ہیں ان کو ایک دقا کمبائن کر لیں اور یہ جو بیس ایریاز جو میں نے آپ کو ایڈنٹیفائی کیے ہیں ان بیس ایریا کو الہدہ سے ویریبل کے طور پہ بھی اگر اس سال کوئی ہیپننگ رہی ہے ان کے اوپر اور کانسٹنٹ کے طور پہ بھی تاکہ ان کی کانسٹنٹ اور کنکریڈ انفرمیشنز بھی آپ کو آ رہی ہو پڑھ کے نہیں جانا میں کیا نہیں پڑھ کے جانا سمارٹ کوئسٹن ہے کہ آپ پیپر میں وہ پڑھ کے جائیں جو آنا ہے اور یہ کیسے ایڈنٹیفائی ہوگا کرنٹ افیر کا کوئسٹن اس بات پر بہت کلائریٹی رکھتا ہے کیونکہ اگر آپ کرنٹ افیر کا سلیبس دیکھیں تو یہ مور دین ہنڈرڈ کوئسٹنز پر بنتا ہے کیونکہ ہر چیز کے بہت سے کوئسٹنز بنتے ہیں پاکستان انڈیا ریلیشنز پر ہی آپ پانچ سے چھے ڈیفرنٹ کوئسٹنز بنا سکتے ہیں تو کیا نہیں پڑھ کے جانا صرف وہ نہیں پڑھ کے جانا جو آپ کے اس سال کی ڈیویلپمنٹ میں نہیں ہے سو اگر اس سال کی ڈیویلپمنٹ میں جو بھی ایشوز ہیں تو اگر آپ سارے ایشوز پر نکال لیں ڈومیسٹک ایشوز نکال لیں تو ٹوٹل پانچ یا چھے بنیں گے اگر آپ اپنے اکسٹرنل ایشوز نکال لیں وہ بی چار سے پانچ بنیں گے گلوبل ایشوز بھی پانچ سے آٹھ بنیں گے جو کہ میجر ڈیویلپمنٹ ہیں تو اس طرح تو سولہ سے اٹھارہ آپ کے ٹوٹل ایونٹس ہیں جن کو آپ نے بہت اچھا سا تیار کر کے جانا ہے جس کو آپ یوز کرتے ہوئے آپ اپنے کسی بھی کرنٹر فرقی ہپننگ پر جواب دے سکیں گے تو پڑھ کے وہ نہیں جانا جو اخبار میں نہیں آیا وہ پڑھ کے جانا ہے سب کچھ اس سال چیز پر ریسارس کر کے جانا ہے اس کا جی کے بھی جار کر کے جانا ہے جس جو آپ کے پیپر پیویس یئر پیپر میں آتا رہا ہے پیویس یئر سے مراد پچھلا کوارٹر اور ایٹلی سیکس منٹس اچھا کیونکہ وقت تھوڑا ہے اور وہ بچے جو ابھی پیپر میں جا رہے ہیں تو ان کے لیے میں یہ سجیست کروں گا کہ آپ صرف وہ تمام میکزینز جو منتلی اور کوارٹرلی اویلیبل ہیں سی ایس ایس کے پورے سال کے وہ آپ لے لیں اور ان میں جو ورڈز یا ابریویشنز یا جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سپیشلی سمیٹس ہوئے ہیں کانفرنسز ہوئی ہیں کوئی بھی ایسی ہیپننگ ہوئی ہے جس پر کرنٹ افیر میں ڈیبیٹ ہوئی ہے تو آپ نے ان تمام کو انلسٹ کر لینا ہے منت وائز یعنی فیب میں کیا ہوا مارس میں کیا ہوا اپریل میں کیا ہوا تو ان کو کرنے کے بعد پھر آپ نے ان تمام کے اوپر ایک دن دیں صرف ان تمام کے اوپر ان کی تاریخ کیا تھی اب وہ ایونٹ ہوا کب تھا تاکہ آپ ان تمام ایونٹس کو ایکزامپل کے طور پر بھی اپنے کرانٹ افیر کے سبجیکٹی پورشن میں یوز کر سکیں پلس آپ ان تمام انفرمیشنز میں سے ہی آپ کا ایم سی گوز بنے گا جو کہ آپ نے گلوگلی الیدہ کلیکٹ کرنی ہے اگر کسی بھی ملک کا کچھ بھی ایسا چینج ہوا ہے یا کسی ملک یا سپورٹس کا سپیشٹی جو ایریا ہے وہ بھی آپ کے ایم سی گوز میں آتا ہے اس میں کوئی اگر اپننگ یا چینجنگ آئی ہے تو وہ بھی آپ کا حصہ بنے گا پاکستان میں ریسنٹلی کونسی میچ سریز شروع ہوئی ہے موجودہ جو ابھی ٹی ٹونٹی لیگ ہے کونسی ہے کتنی ٹیمز اس کا حصہ بن رہی ہیں تو یہ سب آپ کے ایم سی گوز کا حصہ بن رہے ہو گئے ہیں سوال اب صرف یہ ہے کہ اس کو تیار کرنے کے لیے صرف آپ نے پریویس سیئر کے کوئی بھی کوارٹر میکزینز یا منتلی میکزینز یا انٹرنیٹ پر اویلیبل کسی بھی سائٹ سے جو انفرمیشن کو ڈیلی بیسس پر کرنٹ افیر کی ڈومین میں کلیکٹ کرتے ہیں وہاں سے آپ نے چیزوں کو آرینج کرنا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس پورے سال کے دھائی سو سے تین سو ٹوٹل ایم سی کیوز بنیں گے جن کو آپ کو گوز رو کرنا ہے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ کہ پریویس ٹو یئرز کے جو پیپرز ہیں ان کے ایم سی کیوز بھی ریوائز ہو جاتے ہیں کرنٹ افیر میں اور آپ نے اس کے لیے پاکستان افیرز کے جو ایم سی کیوز ہیں کرنٹ افیر کے وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے جو اچھے پیپر دینے جا رہے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ لوگوں نے جو ایرز تیار کر لیے ہیں بہت زیادہ اپ ڈیٹ کریں ان آرٹیکلز ان کو آرٹیکلز پڑھ کر بہت زیادہ اپ ڈیٹ کریں آپ نے صرف وہ پرٹیکلر ٹوپکس جو ایڈنٹیفائے ہو گئے ہیں کہ اس سال یہ ایمپورٹنٹ ہیپننگز تھی جو آپ کے پیپر اور سلیبس کی ریکارمنٹ میں جا رہی ہیں تو ان کو جتنے زیادہ آرٹیکل پڑھ کے آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یہ کرنٹ افیر کا پیپر ہے اس کو ہسٹری میں ڈیسکس نہیں کیا جاتا ہے اس کو کرنٹ ہیپننگز میں ڈیسکس کیا جاتا ہے کہ اس سال کی ڈیولپمنٹس اس پرٹیکلر ایرہ پہ کیا ہوئی موسٹی جو ہسٹوریکل یا بیگراؤنڈ ریلیٹیڈ کوئسٹنز پوچھے جاتے ہیں وہ آپ سے پاکستان افیرز میں آتے ہیں ایک سوال جو پاکستان افیر میں آیا وہی سوال کرنٹ افیر میں ہو سکتا ہے لیکن پاکستان افیرز میں وہ آرتناک سے ہنڈل ہوگا اور کرنٹ افیر میں وہ آرتناک سے ہنڈل ہوگا جو بچے سی ایس ایس دوہزار اکیس کے ایٹمٹ کے لیے جا رہے ہیں نوہ کی بہت سی دعائیں آپ لوگ کے لیے پیسٹ وشیس تو آل افیو اللہ پاک آپ سب لوگ کو بہت سا کامیاب کریں